اس وقت جعوید کمار ایک نئے کینویس کے ساتھ آپ یہ دیکھئے دیکھئے اس میں بڑی بیوٹی والی بات مجھے جو سب سے فیسنیٹ کر رہی ہے ایک بلینک کینویس کو وہ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا عمل ہوتا ہے کہ وہ پرفیکشن کے ساتھ وہیں پہ وہی کلم چلتا ہے دیکھیں کیا خوبصورت ماشاءاللہ جعوید کمر کمال ہے چھاگ ہے جی توسی چھاگ ہے جی یہ دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں کتنا فلو فلو دیکھیں آپ یہ آرٹس کے پر ایک وجہ تاریہ ہے یہ کیفیت ہے کیونکہ اس کیفیت کے بعد یہ چیز وجود میں آتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس چیز کو شاید سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیرلل انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کلم چلایا ہے ایک دوسرے میں نہیں گھسائے نا دیکھیں یہ پھر ایک پیرلل اس کے لائن انہوں نے نکیچی اور پھر ایک دیکھیں کتنا سوفٹ انہوں نے آہ سبحان اللہ اور اب مجھے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ واللہ خیر الرازقین لکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت اس سے پہلے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا پارٹسک اپنی من میں تھا لیکن دیکھیں کتنی تیزی سے یہ وجود میں آتا جا رہا ہے اور اس کی دیکھیں نکتے رکھنے کا عمل دیکھیں جیسے نگینے لگتے ہیں اس طرح سے یہ نکتے لگا رہے ہیں کلروں کو دیکھنا اس سے بریش سے مکس کر کے اور اس کو یہ دیکھیں واہ دیکھیں آپ نے اس میں دیکھا ہے انہوں نے پہلی پرنٹنگ میں پہلے نکتہ لگایا تھا اور انہوں نے اس کے بعد اس کو ایک بعد میں یہ نکتہ لگایا اور نکینے کی طرح فٹ ہوا ہے اور ایک فلو دیکھیں واو اور نون کو انہوں نے کس طرح اینڈ کیا ہے بلہ اور ہنگ کر دی بلینگ کینویس رکھے گئے اسی وقت بنا کے دس بندرہ کینویس رکھے گئے اگر یہ شروع ہوں گے تو وہ ایک بڑی یونیک ایکزیبیشن ہوگی جو کہ میرے خالے انشاءاللہ انقریب جاوید کمر ضرور کریں گے اور میں ان کو پوری طرح کہہ کہتے ہیں دعا گو ہوں کہ یہ اس عمل کو بہتر انداز سے کر سکتے ہیں دیگر آرٹسٹوں کی بنیزبت کیونکہ اس طرح سے کام کرنے سے پتا چلتا ہے کہ آرٹس کتنا مگن ہو کے کام کرتا ہے اور کنڈا دل سے کرتا ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات اللہ کا کلام اتنی خوبصورت انداز سے ایکسپریس کرتے ہیں کہ اوپر والی ذات ان کے اوپر خاص طور پر مہربان ہے جو یہ عمل ان سے کرواتی ہے اور یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے کہ قدرت اس طرح سے ایسے موقع پہ کوئی چیز کروا دے ٹیکٹیس کر کے کچھ چیزیں بنا لینا وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن بالکل بلینک حالت میں کوئی کینوز سامنے رکھاؤ یا پیپر سامنے رکھاؤ اس پہ کچھ بنا دینا یہ آرٹس کی مہارت کا پتہ دیتا ہے یہ دیکھیں واو کے اندر کتنا خوبصورت طریقے سے یہ بلو کلا لگا رہے ہیں اور کس کا خوبصورت سی سے وہ بیلنس کر رہے ہیں اس کو دیکھیں بہت بہت خوب جائد بھائی شاندار شاندار یہ دیکھیں اس کا ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے واہ جاوید بھائی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ ایسی کوئی ایکزیبیشن کریں تو آپ نے کوئی پلان کیا بھائی اس طرح سے بلکلی پلاننگ تو ہے لیکن یہاں پہ کوئی اس کنٹمپریری آرٹ کو کوئی سمجھتا ہو تو تب یہاں پہ تو وہ ہی ہے لوگ آپ نے سٹوڈیو میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں مجھے لائیو کسی جگہ بھی کھڑا کر دیں دس فٹ پندرہ فٹ بیس فٹ کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں لوگوں تاکہ یہ پہنچا رہا ہوں اللہ کا کلام یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی جیسے کہتے ہیں نا حمد کرنا آپ اس کے کلام کو اتنے خوبصورت انداز سے ایکسپریس کرتے ہیں جو لوگوں کی گھروں میں زینت بنتا ہے اور خیر و برکت کا باعث بنتا ہے جو کہ آپ کے لیے اور آپ کی جیسے کہتے ہیں نا آپ کے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے بہت محبت بہت شکریہ جاہد بھائی بہت زبردست بہت پسند آیا اور یہ دیکھیں آپ ایک نظر اور دیکھ لیں پوری مومنٹ دیکھیں ایک دائرہ دوسرے کے اندر دائرہ پھر علیف کے ساتھ دیکھ دوسرہ علیف یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور یہ دیکھیں واو کا جس انداز سے فلو آیا ہے اور جو کلم کی لائنیں اور جو سکرپ پر نظر آیا وہ لا جواب ہیں بہت شکریہ